بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو میرا نام ہے عطف شہداد آپ دیکھ رہے ہو جانی بیس دوستو اکنواز بھائی کے پاس ماشاءاللہ جورہ بات تحصیل جورہ بات ہے دوستو زلہ خوشحاب لگتا ہے نسیم کا لونی ان کی مین لوکیشن ہے نزد امام برگا تو آج کتنے جانور ہیں ماشاءاللہ ان کے پاس ساری ڈیٹیل ان سے لیں گے آج ایک ایسی بات ہے ویڈیو میں کہ بڑے کم ویڈیو میں ایسا ہوتا ہے مجھلا کنے جانور سوئی نے اپنے کل آجی ہے اپنے کل ماشاءاللہ پانچ سوئیاں آٹھ میں سے دوستو پانچ سوئی ہیں پنیاں صلی بچلیاں دوستو پانچوں کے نیچے بچڑیاں چوگی ویڈ ہیں چھگی ویڈ ہیں آپ دوستو بھائی بڑا کہتے تھے اچھی ویڈ لینے ہیں لیکن اس کے نیچے بچڑی ہونے چاہیے تو آج ساری ویڈوں کے نیچے بچڑی ہیں ویڈیو کو اینٹر ضرور دیکھیں ایک ایک جانور تسلی کے ساتھ آپ کو دکھایا جائے گا کوئی ٹینشن پرشانی والی بات نہیں کوئی بھی جانور آپ کو پسندہ تا ہے آپ کال کریں انہیں ویٹس ایپ کریں یہاں پہ آئیں تسلی کریں چوائی کریں اور جانور کو خرید کر لے جا سکتے ہو آج کی ویڈیو کی ڈیر دوستو پندرہ مارچ دو دار اکیس ہے سموار کا خوبصورت دن ہے آپ کا ٹائم بہت قیمتیت چلتے ہیں پہلے نمبر کے جانور کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو پہلے نمبر کا خوبصورت جانور جناب جور آباد کی لوکیشن اکنواز بھائی کے پاس ماشاءاللہ نسیم کلونی نزد امام برگا جناب بڑی خوبصورت جانور ہیں ان کے پاس ماشاءاللہ موجود ہوتے ہیں ہر طرح کا جانور ہوتا ہے جانور آپ دیکھ سکتے ہو آپ دوست بھائی ماشاءاللہ بڑے قادر کا جانور ہے کالا تھان ہے پیان دے بچے تسکون نہ ہو کوئی مسئلہ دوستو گاہے سوئی ہے اس کے نیچے کیا ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے لیکن تھان دیکھیں ماشاءاللہ پاور والا خوبصورت کالا سائیڈ سے بھی آپ کو دکھاتے ہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ اکنواز بھائی کیسے تلے تلے بچی ہے بچی ہے ماشاءاللہ جی دوستو بچڑی نیچے ہے قدم دی سوئی نے چوتھا دن نے یعنی کہ دودھ بنا گئی ہے اچھا سویردہ پتا نہیں دوستو یہ دیکھیں ناڑے آپ کو دودھ والی تیاری بچی ہے بچی ہے کوئی شہر نہیں بھائی ہے کوئی جنی آنڈی سلیئے ماشاءاللہ جی یہ چیک بھی کروا رہے ہیں جناب یہ دیکھیں ٹھیک ہو گئی تھاڑی گالتی تھاڑی بروسہ ہونا گالتی اسے بھی چیک کار کے لیے ہم دیو نا پورا اچھا تھلے ماشاءاللہ امپورٹڈ بچی ہے دوستو بچڑی دیکھیں نیچے امپورٹڈ ہے بڑا خوبصورت جانور ہے پہلے نمبر دا چوتھے دیندی سوئی ہے کنہ بولا کر کنہ رہی ہے تسلی کر کے ماشاءاللہ دوستو بیس لیٹر تسلی کر کے آئیں تسلی کر کے لے جائیں بشاک چوائی کریں موٹی دار سونی دوستو دیکھیں شرافت اور شریف جانور ہے موچو کتنی ہے موچ چھگی ہے دوجہ سوہ سوئی ہے سونی جی گال سنانی ہے دو نوے کچھ اور پیار ہے دوستو موقع کی اوپر آپ دوستو سے پیار موپتہ ہو جائے گا دو لاکھ نوے دیمانڈ ہے پہلے نمبر کا خوبصورت جانور نیچے امپورٹڈ بچڑی ہے آئیڈ دیکھ سکتے ہو کتنا خوبصورت ہے کوئی میرا بائی دوست پساند کرے تو آ سکتا ہے تسلی کر کے جانور کو خرید سکتا ہے چلتے ہیں دوسرے نمبر کے خوبصورت جانور کی طرف دوستو ماشاءاللہ دوسرے نمبر کی گائے ہے مناسب ریٹ کے جانور ماشاءاللہ اور اچھے جانور ان کے پاس موجود ہوتے ہیں بڑے جانور بھی ہوتے ہیں چھوٹے جانور بھی ہوتے ہیں بڑے بھی ہوتے ہیں ہر طرح کا خوبصورت جانور ان کے پاس موجود ہوتا ہے کسی بھائی کی کم رینج ہو تو اس کے لیے بھی جیسا ہے کہ آپ کو بتاتا ہوں جانور مل جاتے ہیں اکنواز بھائی سے تو زیادہ رینج والی ہے یعنی کہ بڑے جانور بھی آپ نے لینے ہو امپورٹڈ میں وہ بھی مل جائیں گے آج ویڈیو میں جناب بڑے بڑے جانور بھی ہیں اور کام رینج کے جانور بھی ہیں تو ایک ہے کر کے میں نے سوچا پہلے آپ کو جناب ایک جانور دکھائیں پہلے اس کے بعد یہ جانور دکھاتے ہیں پہلے بڑا جانور لائیں گے تو جی اکنواز بھائی ماشاءالہ پہلے دس اکیڑی نسل نے سیوال فریزن کراس ہے سنگھ بھی ہیں اے دن آل بھی بچی ہے بچی کوئی شہر ہے اے دن بھی کوئی شہر ہے اے دن بھی کوئی شہر ہے اجھے کچھی بیڑی یہ کنے کے دن کچھی ہے بکاول مالکہ نے دس بارہ دن رہن دے دس بارہ دن رہن دے دوجہ ہی سوناس موچوں کتنی موچ پوری پوری ہے دوستو یہ مو سے پوری ہے جناب تھانا آپ دیکھ سکتے ہو ماشاءاللہ خوبصورت ہے جانور کی ڈیمانڈ کر دیو یہ مول دو پہنٹالی کر دے برامہ کنڈ دو لکھ وی ازار پی دو لکھ وی ازار پی ہے سینر بھائی کھولی دوستو جیسا کہ آپ کو بتایا کہ کم رینج کا جانور بھی ان کے پاس ہوتے اور اچھے بھی یہ جانور آپ دیکھ سکتے ہو دو لکھ بیس ہزار اس کی ڈیمانڈ کی ہے پیار مبت آپ دوستو کے ساتھ ہو جائے گا کوئی بہت دوست خریدنا چاہے تو آ سکتا تسلی کر کے جانور کو ریز سکتا ہے چلتے ہیں تیسرے نمبر کے بڑے جانور کی طرف دوستو ماشاءاللہ خوبصورت جانور ہے چار دانت مو سے پیل ان ویڈی اور اڈر کالٹی چیک کریں نیچے بھی اس کے بچڑی ہے جناب جیسا کہ آپ کو بتایا کہ ایک ایک جانور آپ کو تسلی کے ساتھ دکھایا جائے گا یہاں پر خوبصورت جانور بڑے جانور چھوٹے جانور ہر طرح کا جانور اکنواز بھائی کے پاس ہوتا ہے اس کے نیچے بچی ہے خوبصورت فریزین گائے باقی اکنواز بھائی سے پوری ڈیٹیل لیں گے جانور آپ دیکھ لو اڈر کالٹی میں اس کی آپ کو دکھاؤں تو ماشاءاللہ تھن بڑے خوبصورت ہے بڑا پیارا ڈر ہے پوری ڈیٹیل پوچھیں گے پوچھیں گے کہ کیا اس آگ کتاب بیڑی کا ماشاءاللہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا کھلیا خوبصورت اکنواز بھائی ماشاءاللہ پیلنڈ بڑی یہ چوگی موچو چوگی موچو ماشاءاللہ اتنا پیارا ڈر دوستو ماشاءاللہ چار دانت ہے آپ اڈر کوالٹیز کی چیک کریں نیچے بھی اس کے بچڑی ہے بچی بھی بالکل مہا دنال دی ہے جی جی پیلنڈ سوئی ہے کدندی سوئی ہے کالس ہوئی ہے کنہ بولا کاریس ٹائم بولا اید کلوسی جی سول ایک لیٹر سول ایک لیٹر ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ پیلن ہو کے اندازن کنہ اقدود کرنے ہی وی پلس کرے گی دوستو ماشاءاللہ جانور دیکھیں تو بڑے خوبصورت ہے بیس پلس کرنے والی ویڈی ہے پیلن ہے چوگی ہے مو سے اور بچڑی نیچے اصاب سے بڑی بات بڑے بھائی روز کہتے ہیں کہ بچڑی والی ویڈ پیلن ہو چوگی ہو تو آپ دوستو کے لیے توفے اکنواز بھائی لے کر آتے اکنواز بھائی کی کر دیو جائد خصوصی محبت بھائی جی مول کر دیں تین لکھ پنجی ازار بھرامہ کان ترہی لکھ پانجی ازار ترہی لکھ پانجی دار کوئی اور ترہی تھلی موقت جڑے موقت شفقت دیسو دوستو تین لکھ پانچ ہزار پیس کی ڈیمانڈ ہے بچڑی ساتھ ہے چار دانت ویڈی پیلن ویڈی خوبصورت جناب سولہ انکلیٹر بولا اس وقت کہہ رہے ہیں اس کے پاس کوئی بھائی دوست آکے چوائی کر لے کنی ایک چوائی کر لی ہیں دو چوائی دو چوائی دو چوائی دو چوائی دوستو بڑے گی گئے آپ دیکھ سکتے اس کے تھان اڈر دیکھے ماشاءاللہ تو بڑا خوبصورت ہے گی بڑا پیار ہے کوئی بھائی دوست خریدنا چاہے رابطہ کر سکتا ہے نسیم کلونی کی لوکیشن ہے چلتے ہیں چوتھے نمبر کے جانور کی طرف دوستو ماشاءاللہ ہمارا اگلے نمبر کا جانور جناب جرسی سائیوال کراس میں بہت ہی بڑا اڈرس ویڈی کے پاس مجود ہے یہ بھی سوئی ہے اس کے نیچے بھی جناب بچڑی ہے آج ساری ویڈوں کے نیچے جو جو سوئی ویڈی ہیں جناب جیسے کہ آپ کو پہلی بتایا ان کے نیچے بچڑی یہ ہیں بہت ہی بڑا جانور ہے یہ بھی سائیوال جرسی کراس میں کوئی پھیلے پھیلے تو کوئی میرا بھائی دوست لینا چاہے آنا چاہے یہاں پہ نسیم کلونی نزدی مانبارگاہ جراباد نہیں تو لیکن پھر بھی آپ تسلی کیا کریں جانور کی تو ماشاءاللہ دیکھیں اس کی اڑا کوالٹی کتنا خوبصورت اڈر اس کے پاس ہے گیب دیکھیں کھلا دیکھیں اس کے پاس تو ماشاءاللہ کتنا پیارا جیسے کہ بتایا آپ کو بچڑی نیچے جناب یہ دیکھیں اکنواز بھائی ماشاءاللہ سائیوال نال جرسی کراسے تے قدن دی سوئیے کال دی سوئیے کال سوئیے یہ بھی بولیتے ہیں بولیتے ہیں بچڑی تھلے ہیں بچڑی تھلے ہیں تے ادھا کنہ کڑ رہے ہیں بولیتے ہیں بھائی حادری اسی اٹھارہ اٹھارہ ایک لیٹر تے دوجہ واری سوئیے مکول مالکہ موز اچھیگی جائے گی کنے تک ماشاءاللہ انشاءاللہ پجی چھبی لیٹر پجی چھبی لیٹر کر سی دوستو پچیس ہبیس لیٹر کرے گی ماشاءاللہ جانور دیکھے تو بڑا ساو اسیل خوبصورت جانور بچی بھی دیکھیں آپ اس کی نیچے کی آخ نواز بھائی ڈیمانڈ کر دے محمد تار جیز جیز خصوصی پیار مول کر دیں ساڑھے تین لاک برامہ کر تین لاک پنجی ازار تین لاک پنجی ازار یعنی کہ سوا تین لاک دوستو جانور دیکھ ایڈر کوالٹیز کی چیک کر رجی بچی ہے دے شبی کوئی شاد نہیں ہم دی گرنٹی ہوگی دوستو یہ آپ جانور دیکھ سکتے ماشاءاللہ بڑا خوبصورت تین لاک پچیس ازار ڈیمانڈ ہے ہمارا بڑا ہی خوبصورت جانور ہے بچڑی نیچے ہے تو خریدنے کے لیے آپ رابطہ کریں چلتے آگلے خوبصورت جانور کی طرف دوستو ماشاءاللہ بہت ہی بڑا جانور ہے یہ خان کالا جناب پاور والا پیچھے سے ایڈر کوالٹی چیک کریں آپ ماشاءاللہ گب بن ہے قد بھی بڑا خوبصورت ہے آپ دیکھ سکتے ہو بڑا جانور ہے آئیٹ اس کی چیک کریں نواز بھائی سے مکمل ڈیٹیل لیں گے پہلے جانور آپ چلتا دیکھ لو چلا کر دکھاتے ہیں کیونکہ کوئی مسئلہ ہو ٹانگوں میں چلنے میں کوئی ٹینچن پرشانی ہو تو آپ دوستو کے سامنے ایک نواز بھائی بتائیں گے ہمیں ماشاءاللہ قد دیکھیں تو اکنواز بھائی جتنے ہیں ماشاءاللہ ویڈی کے پاس یہ آپ دیکھ سکتے ہو اکنواز بھائی پہلے دسو کڑی نسل دیکھ رہا سی یہ بھائی سیوال والا تی کراس سیوال والا تی کراس زیادہ فریض گیاں تھوڑا سیوال دوستو یہ ناڑے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بڑے بھائی دوست کہتے ہیں کھڑے ہیں تو اس کے پاس ہائیڈ کتنی ہے کتنا بڑا جانور ہے اگرواد بھائی کنواز بھائی سویچ ہے یہ دوسرا سویچ ہے بکول مالکہ بکول مالکہ دے موچو کتنی ہے موچو پوری ہے تے کی اندازہ جے کنے ایک دن کر دی مالک تا دین ہو تا اللہ بارہ دن رہنے اللہ غیب جا بارہ دن رہن دین یہ اچھا تے کی اندازہ دودہ کی حساب کریں انشاءاللہ تری لیٹر کرنے آلی تری کرنے آلی دوستو یہ قد بہت ہے اس حساب کتاب ایسے ہی تو کرنا چاہیے ماشاءاللہ کی ڈیمانڈ جائز جائز مول ساڑھے چار کر دیں برامکان چار لکھ دا ہزار چار لکھ دا ہزار کوئی گنجائش ہے جیڑی ہو سکی کوئی خصوصی کوئی کتی کرو کوئی اندے کے پورے چار دی دو سو چار لکھ دیمانڈ اور یہ جانور بھی دیکھ لیں تو ہر طرح کا جانور ہوتا ہے مو سے دیکھیں جانور کتنی مونی بھوڑی خوبصورت جانور ہے آپ آئیں تسلی کریں تھلوں سے پاس کریں اور جانور لے جائیں یہ تھا جناب ہمارا جانور خوبصورت چلتے ہیں دوستو اگلے خوبصورت جانور کی طرف دوستو ماشاءاللہ جانور دیکھیں تو اس کی آئیٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ دوستو کے سامنے یہ جانور بھی کات دیکھیں اس کے پاس بھی نسل چیک کریں تو پیورٹی اس کو کہتے ہیں جناب کہ کراس ہو یا خوبصورت جانور ہو تو کیسا ہو کات دیکھیں تھوڑا سا ڈر رہی ہے ٹرائپورڈ سے میرے سے جانور ماشاءاللہ آپ دیکھیں لمبی کتنی ویڈی ہے یہ آپ دوستو کو سامنے نظر آ رہی ہے انچی کتنی ہے اکنواز بھائی سے جو پہلے جانور آپ کو اس سے پہلے دکھایا تقریبا جانور نہیں لاتے لیکن یہ اس سے کچھی تھوڑی سے زیادہ ہے تھوڑا سا ڈر رہی ہے ویڈی صرف یہ جو ٹرائپورڈ آت میں ہوتے ہیں اس لیے جی اکنواز بھائی ایسے سہو سیل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو کوئی ٹانگ نہیں اٹھا رہی کوئی ٹینشن پرشانی نہیں ہے صرف نوہ مال آنا تو ٹھوڑا جی ڈر رہی ہے اچھا اکنواز بھائی اے پہلے تھے دس ہو ادھے جڑی اصل نسل ہے کیڑی اے بھائی جی فریزیان تا چولستانی تا کراہ سے فریزیان تا چولستانی اے چولستانی دیا ڈبیاں اصل نشانی ہوں نشانی میں ہوں ماشاءاللہ اچھا فریزیان تا چولستانی سوے کنوے دوہ سوہ دیارے کتنے لین دی کچھی کتنی ہے ساڑھے ذہن نال بھائی مالکہ نے آکھن نال دس پندرہ دن اللہ غیب جاندہ پندرہ دن تھوڑا اندازہ کی یاد ہے ساڑھے ذہن بھی یاد ہے انشاءاللہ دس پندرہ دن دن لینے چاہیے دس پندرہ دن لینے چاہیے جتنا چکات بوتے دودھ ویڈی کتنا کرنا چاہیے دو دن شاءاللہ نارمل بھی کرے تو تری لیٹر کرنا چاہیے تری کرنا چاہیے دوستو ماشاءاللہ جگہ دیکھیں اس کے پاس کتنی ہے تیس لیٹر تو اس کے لیے پیاریاں کرنے چاہیے جیسی نسل ہے تھن دیکھیں موٹا خوبصورت اچھا کی کوئی صاحب کتاب ویڈی تھا خصوصی معبتہ لے ریٹ مول کر دیں ساڑھے چار لاکھ برامہ کانجڑ آنا جی چار لاکھ رفی چار لاکھ کی دو میں چار جار لاکھ دیئے بڑیاں کوئی خصوصی ہے تامن جی اگر کوئی جوڑا آدھ دا کے دو سو تین لاکھ پچاسی ہزار ہو جائے گا آپ دوستے کے لیے بہت ہی بڑا جانور ہے ہمارے جناب چھٹے نمبر کی اوپر اس کے آگے بھی ایک دو بیڑے آپ کو دکھانی ہے جانور دکھانی ہے تو کوئی میرا بائی دوست لینا چاہے سلی کر سکتا ہے آکر جانور کو بھی شاک دیکھیں کات دیکھیں جو چیز آپ کو دکھائے جائے گی سیم ہوگی انشاءاللہ آپ آ کر تسلی کر کے جانور کو خرید سکتے ہیں چلتے ہیں دوستو اگلے خوبصورت جانور کی طرف دوستو ہمارے ساتھویں نمبر کا جانور ہے اس کے نیچے جناب یہ ہے بچڑی اس کے نیچے بھی ہے یہ بھی کراس میں تو رولی جانور آپ کو چلا کر دکھائیں گے یہ بچڑی بیوٹی ہے یہ دیکھیں جناب خوبصورت جانور ہے بچڑی نیچے ہے جانور آپ کو چلا کر دکھائیں گے کب کی سوئے بھی تازی ہے بلکل تو آکنواز بھائی سے پوچھ کے پوری ڈیٹیل جانور کی پوری ڈیٹیل آپ دوستو کو بتائی جائے گی سر سے دیکھیں جناب تو ڈبی یا چھوٹی سے اس کے سر میں تھن کالا ماشاءاللہ بڑا خوبصورت ہے آپ دوستو کے سامنے آپ دوستو کے نظرار یا سینئر ادھر لیا واپس بھائی اب یہ بیوٹی ہے گائے جناب آپ دوستو کے سامنے تو خوبصورت جانور ہے بلکل چوستان دروست ایکٹیو ساہو سیل جی آکنواز بھائی ماشاءاللہ بچی تلیسو جی آبچی جی کال راتی سوئی ہے کنوے سوئی سوئی ہے تیسرا سوئی ہے تیسرا سوئی ہے ماشاءاللہ کننہ بولا کاری بارہ تیرہ لیٹر دوستو بارہ تیرہ لیٹر پہلی اس کے چوائی ہوئی ہے وہی کہہ رہا ہے کہ نماز میں بچی اس کے نیچے تھن پاور والا اس کے پاس مجود ہے اندازن کننے ایک دودھ کرے گی دوستو بیس لیٹر کرنے والی دوستو کو دکھائیے مکمل کی ڈیمانڈ کر دیو یہ مول تیرہ لکھ کر دیں لیکن برامہ کانڈ دو لکھ پچاسی دو لکھ پچاسی ازار دوستو دو لکھ پچاسی ازار ہو جائے گا آپ دوست کے لیے جانور دیکھیں ماشاءاللہ کھلا چیک کرے بڑا خوبصورت ہے اور بچڑی نیچے جناب کراس کی بچی دیتے لے چولستانی کراس ہے چولستانی کراس بچڑی اصر بچڑی کے لیے گایا سکاریا آپ کو چلا کر دکھائیں گے کہ کیسے بچے کے اوپر ویڈی جاتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو تو چلتے ہیں آج کے ویڈیو کے آخری خوبصورت جانور کی طرف دوستو ماشاءاللہ آخری جانور آج کی ویڈیو کارل کالٹی آپ چیک کرو ماشاءاللہ حکنواز بھائی کے پاس ایک سے بڑھ کر ایک جانور تھا فول وائیڈ کلر کا جانور ہے اس کے نیچے بھی بچڑی ہے دوستو آج کا یہ ویڈیو کا پہلی ویڈیو تقریباً ایسی ہے جس میں تو جتنے بھی جانور سوئی ہوئے آدھے سے زیادہ جانور سوئے ہوئے ہیں اور سب کے نیچے بچڑی ہیں تو جانور آپ دیکھ سکتے ہو اس کے نیچے بھی بچڑی اکراس میں وہ بھی آپ کو دکھائیں گے اور ماشاءاللہ ویڈی دیکھے تو بڑی امپورٹڈ وائٹ رنگ کی کالا تھان لگا ہوئے ہیں آخری نمبر کے اوپر لگا رہے ہیں بہت ہی بڑا جانور ہے تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھا کریں کیونکہ کوئی نہ کوئی ایسا جانور بڑا جانور آپ مس نہ کر دیں تو جو دوست بھائی دیکھتے ہو بہت بہت شکریہ ان کا کومنٹس کیا کریں نیچے ویڈیو کے لائک ضرور کیا کریں جی اکرنواز بھائی ماشاءاللہ اس کی ایڈر کوالٹی آپ چیک کرو نہ ڈریاں کارو تھوڑا ڈریاں نہیں سٹینڈ بھی ان دینو نام اچھا اگرواد بھائی بچھی بچھی ماشاءاللہ دی کیڑی نسل دی بچھی ہے بچھی بھائی سیوال فریزن سیوال فریزن کراس گاں بھی ماشاءاللہ بڑی سونی گاں کڑی کراس فریزن چے کالا تھانسو دوستہ ناڑیں آپ دیکھ سکتے اڈر میں اس کی تھوڑا سرسر ڈرتی ہیں اچھا کنی ہے موچ چھگی دو جاوارا سوئی ہے اچھا کنہ کاری ہے اس ٹیم کال سویر دی سوئی ہے کال سویر دی سوئی ہے کال سویر دی سوئی ہے کوئی بھائی آئے پورا کارنے چھٹی ہے بشاک چھولو انداز نے کنہ دو دھکار سکتی ہے کرے گی دوستو ساڑھے تین لاکھ دیمانڈ ہے آخری جانور ہے تو کوئی میرا بھائی دوست خریدنا چاہے رابطہ کر سکتا ہے نسیم کلونی نسد امام برگا تحصیل جورباد زلہ خوشحاب آپ آئیں تسلی کریں جانور کو خرید سکتے اپنا بہت دوستہ خیال رکھئے ویڈیو کو لائک ضرور کریں شیئر کریں آگے دوستو تک تاکہ اور دوست بھائی دیکھیں اور خرید سکیں خوش رہیے اللہ حافظ پاکستان زندہ بعد